اگر غریب آدمی اس بات پہ پریشان ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر فوجی ہو جائے تو میں اپنے مہیت کو دفن کہاں کروں گا کبرستان کے لیے پریشان ہے خاص طور پر جو ہماری بار سے بستی ہیں یہ اندر لوگ آباد ہیں گوستان کے ہمارے بھائی آباد ہیں علیہی کے ہمارے بھائی آباد ہیں دیگر علاقوں سے لوگ آئیں وہ پریشان ہے کہ ہمارے کبرستان کا مسئلہ ہے آپ کو پتہ ہے بیس کرون روپیہ پچھلے دس سال سے یہاں مانسیرہ کے بیسی کے ایکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے صرف کبرستان کے لیے کہ لوگوں کو کبرستان لے کر دو لیکن ان مہیندوں نے دس سال میں کبرستان کے لیے جگہ خرید کے نہیں دے سکے ان کی کیا فدمات ہیں کیا کردار ہیں آپ کے سامنے ہمیں کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں آج بھی مانسیرہ شہر یہ ایک ایک آدمی یہاں پانی کے لیے ترس رہا ہے کہ مانسیرہ شہر کے اندر پانی نہیں دس سال پہلے چب یہ کمپین کرتے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے ہم مانسیرہ کو پانی دیں گے اب پانچ پانچ سال ایم پی اے وزیر رہ کر اب بھی آتے ہیں اور الیکشن میں لوگوں سے کہتے ہیں ہم پانی دیں گے ان کی کیا فدمات ہیں کیا کردار ہیں آپ کے سامنے ہمیں کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں آج بھی مانسیرہ شہر یہ ایک ایک آدمی یہاں پانی کے لیے ترس رہا ہے کہ مانسیرہ شہر کے اندر پانی نہیں دس سال پہلے چب یہ کمپین کرتے تھے تو اس وقت بھی کہتے تھے ہم مانسیرہ کو پانی دیں گے اب پانچ پانچ سال ایم پی اے وزیر رہ کر اب بھی آتے ہیں اور الیکشن میں لوگوں سے کہتے ہیں ہم پانی دیں گے اور پھر یہاں کا غریب آدمی اس بات پہ پریشان ہے کہ میرے گھر کے اندر اگر فوجی ہو جائے تو میں اپنے میت کو دفن کہاں کروں گا کبرستان کے لیے پریشان خاص طور پر جو ہماری پان سے بستی ہیں یہ اندر لوگ آباد ہیں گوستان کے ہمارے بھائی آباد ہیں علیہی کے ہمارے بھائی آباد ہیں دیگر علاقوں سے لوگ آئے ہیں وہ پریشان کہ ہمارے کبرستان کا مسئلہ ہے آپ کو بتر بیس کرون روپیا پچھلے دس سال سے یہاں مانسیرہ کے بی سی کے ایکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے صرف کبرستان کے لیے کہ لوگوں کو کبرستان لے کر دو لیکن ان نمائندوں نے دس سال میں کبرستان کے لیے جگہ خرید کے نہیں دے سکے کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایسی جگہ چاہتے ہیں کہ جہاں ان کی اپنی کمیشن اس کے اندر زیادہ بنے ان کو فائدہ زیادہ ہو عوام کے فائدے کا کوئی ان کو غرض غائد نہیں تو ایسے لوگوں سے جب آپ کا واسطہ ہوگا ایسے لوگ نمائندیں ہوں گے جن کو غریب کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اس مانسیرہ شہر کے اندر مانسیرہ زلہ کے اندر صرف سکول کے اندر سات سو سات سو کلاس فور کی سیٹیں خانی ہیں جہاں ہمارے غریب کے بچے بھرتی ہوتے ہیں اور انہوں نے پچھلے آٹھ سال ہو گئے کہ سکولوں کے اندر کلاس فور کی بھرتی نہیں کر سکے گے تو آپ مجھے بتائیں جب قیادت ایسی ناہر ہوگی تو یہ غریب بچارے کہاں جائیں گے اس لیے وقت کا تقاضی ہے آپ کو آج پھر یہ موقع دیا گیا ہے کہ آج آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں ایسے امیدوار کے انتخاب کریں جس کے پاس آپ جا سکتے ہو جس سے مل سکتے ہو جس کے سامنے فریاد کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو کب تک یہ لوگ ہمارے اوپر آپ کیوں پر مسلط رہیں گے نہ پھر آپ ان کو آج تاریر کے بعد پکڑ سکیں نہ بات کر سکیں نہ مل سکیں نہ فریاد کر سکیں اور یہ منتخب آپ کے ووٹ کی بچی سے ہو تو بھائے میرہ بانی اپنے ووٹ کی بچی کو طاقت کو سمجھیں اسی سے وہ سب کچھ بنتے ہیں اس دفعہ فیصلہ کریں کہ یہ ووٹ کی بچی یہ ہم لوگوں کی ہیں ہم اس کے حق تار ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اس کو کتاب کے حق میں دین کے حق میں اسلام کے حق میں اور علماء کے حق میں انشاءاللہ استعمال کریں گے سب استعمال کریں گے میں آپ کو یہ اعتماد سارے حضرات آپ بیٹھے ہوئے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کریں گے یہ علماء ہمارے سال ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی مسجدوں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا یہی رفت اور یہی تعلق رہے گا آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے جس حد تک ہم سے ممکن ہوگا ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے لیکن آپ کے حقوق میں کوتہ ہی نہیں کریں گے آپ کا ایک روپیہ نہیں ایک پیسہ بھی الحمدللہ نہ خود کھائیں گے اور نہ کسی کو کھانے دیں گے آپ کے حقوق میں اقتلفی نہیں کریں گے آپ سے زیادتی نہیں کریں گے بلکہ آپ کے حق کے لیے جہانداری لڑنا پڑا تو ہم انشاءاللہ لڑیں گے انشاءاللہ صرف آپ نے یہ آٹھ تحریر تک دو تین دن مانگی رہے گئے ہیں اس کے لیے چونکہ بہت بڑا علاقہ ہے سارے حضرات تک ہماری پہنچ ممکن نہیں ہے تو آپ نے مدعی بننا ہے حق کا مدعی بننا حق کا مدعی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے یہ علماء مدعی بنے ہوئے ہیں تو آپ بھی سب علماء کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں علماء کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس میدان میں کی علماء کے ساتھ کھڑے ہوں علماء کو تنہا نہیں چھوڑنا ان کے ساتھ مدعی بن کے کھڑے ایک ایک گھر میں ایک ایک بسکی میں ایک ایک آدمی تک عورتوں تک جوانوں تک سب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ کسی دوکھے میں نہیں آنا پھر دوبارہ کسی فراغ کی نظر کر کے ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا بلکہ اپنے میں سے جس کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہوں بات کر سکتے ہوں جو ہمارا دکھ درد سمجھتا ہو ایسے آدمی کا ہم نے انتخاب کرنا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ آٹھ فروری کو کتاب کے نشان پہ حق کے نشان پہ اور علماء کے نشان پہ مور لگائیں گے اور اس کے لئے انشاءاللہ پوچے تین دن انشاءاللہ کمپین بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ آپ اٹھا کے انشاءاللہ سب کریں گے انشاءاللہ جو بھی آپ کی خدمت ہوگی دعا کریں اللہ پاک خوکہ دے ہمیں یہ آٹھ تاریخ تک آپ کی ٹپکی ہے اور پھر آٹھ کے بعد ہماری ٹپکی ہوگی آٹھ کو آپ کے انتحان ہے اور آٹھ کے بعد پھر ہمارا انتحان ہوگا آپ اپنے انتحان میں کامیابی حاصل کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں موقع دے گا ہم ضرور اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے اور آپ کی خدمت کریں انشاءاللہ میں پھر ایک دفعہ آپ سب